ادنان وارٹر ٹینک لے کر آئے ہیں سکس لیئر وارٹر ٹینک جس پر دے رہے ہیں پچیس سال کی گارنٹی اور بھی سرکشت پانی کی گارنٹی ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلی وارٹر سٹوری سلیوشن اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی ایک اہم خبر پر خصوصی خبر ہم نے ہمارے ناظرین کے لیے بنائی خاص کر کرونا وائرس کو لے کر کرونا وائرس جو ہے پہلے کس انداز میں آیا کرونا وائرس کو جو ہے پھر اس کی جب سیکنڈ لہر شروع بھی تو اس کو جو ہے ڈلٹا وائرس کا نام دیا گیا پھر اب جب تیسی لہر آ رہی ہے تو اس کو اومیکرون کا نام دیا گیا تو برحال یہ وائرس دنیا بھر میں پھیلنا ہے جس کو لے کر ہمیں الڈ رہنا ہے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے تو آئے ناظرین تھوڑے سے تفصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں جو کرونا کا نیا ویڈینٹ آیا ہے جس کو نام دیا گیا ہے اومیکرون کا تو اومیکرون کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیلات بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو ہی اب تک کتنا پھیل چکا اور ہمارے دیش میں یہ کتنا پھیل چکا اور ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ میں اور ہمارے شہر حیضراباد میں کس حد تک یہ اومیکرون پھیل چکا اس کے تفصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں کرونا وائرس کی نئے شکل اومکرون سے دنیا بھر میں حل چل مچ گئی ہے اب تک ایشیا، افریقا، میڈل اسٹ، ایوروپ اور املیکا میں کرونا وائرس کے نئے ویڈینٹ اومکرون کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مزید ملکوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے انگلینڈ میں اومکرون کے 55 فیصد کیسز کرونا وائگزین کی دونوں دوس لینے والوں میں سامنے آئے یعنی دو دوس لینے کے بوجود بھی جو ہے کرونا وائرس ان کو آیا ہے دونوں دوس لینے کے بوجود ان کو جو ہے اومکرون پایا آ گیا اب یہ لے کر نئے لے کر فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آئی ناظرین بڑھتے ہیں ایکسپرٹس کو خادشہ ہائی کے اومکرون پر موجودہ وائگزین کا اثر نہیں ہوتا سائز دانوں کا کہنا ہے کہ اومکرون سوت افریقا میں کرونا کی ڈلٹا خسم سے زیاد تیزی سے پھیل رہا ہے یعنی جو پچھلی بار جو کرونا وائرس کا ڈلٹا آیا تھا اس سے زیاد اومکرون پھیل رہا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ہندوستان کی طرف ہندوستان میں ابھی تک اومکرون کے اکیس کیسز منظر عام پر آئے ہیں اومکرون وائرس ڈلٹا وائرس سے چھ گنا زیادہ طاقتور بتایا جاتا ہے یعنی پچھلی بار جو ڈلٹا آیا تھا اس سے چھ گنا زیادہ طاقتور مانا جا رہا ہے اومکرون کو عالمی وبا کرونا وائرس کی پہلی اور دوسری لہر کے بارے میں سہی پیش کیاسی کر چکے آئی ایٹی کانپور کے سینٹس پروفیسر منندر اگروال نے کرونا کی تیسی لہر کے سال کے آخر تک اثر دکھانے کی وارننگ دی ہے جبکہ جنوری کے آخری ہفتے تک کرونا کے نئے وائرٹ اومکرون کے شباب پر ہونے کا امکان ہے اومکرون وائرس سے اب تک سب سے زیادہ سوت افریقہ متاثر ہوا ہے وہاں درچ کیے گئے معاملوں میں ریچرس کی بنیاد پر پروفیسر اگروال نے نتیجہ نکالا ہے کہ اومکرون کی شکل میں کرونا کی تیسری لہر ڈسمبر کے آخری ہفتے تک تیزی سے اپنے اثر دکھانا شروع کر دے گی جبکہ جنوری کے آخری ہفتے اور فیفروری کے پہلے ہفتے کے دنمیہ ملک میں وائرس کے معاملے شباب پر ہوں گے اور اس دوران ہر روز ایک سے دیر لاکھ متاثرین اس کی ذت میں آ سکتے ہیں یعنی صرف ایک ہی دن میں ایک لاکھ سے دیر لاکھ تک لوگ اس کی ذت میں آ سکتے ہیں ایک دن میں لاکھ دیر لاکھ گیاں ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی خطفے کی گھنٹی ہے پدبا شریح حاصل کرنے والے پروفیسر اگروال نے کہا کہ مالس لگانا اور شوشل ڈسنس مینٹین کرنے اور ویگزین کی دونوں ڈوس لینے سے بیماری سے بچاؤں میں مدد مل سکتی ہے سریف مدد مل سکتی ہے ڈوس لینے کے بعد بھی آپ کو اومیکرون نہیں ہوگا اس کی کوئی گارانٹی وارانٹی نہیں ہے بچوں پر یہ وائرس زیادہ اثر نہیں ڈال سکے گا اور وہیں WHO کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے نئے وائرینٹ اومیکرون سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں WHO کی چیف سینٹیس سومیا سومی ناثن کے مطابق حالانکہ یہ صحیح ہے کہ اومیکرون تیزی سے پھیلنے والا وائرینٹ ہے لیکن لوگوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے یہ کہنے کہ کرونا وائگزین میں چینجس کر کے اس کو اومیکرون کے خلاف اثردار انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جو پہلے آپ نے ڈوس لیا تھا اسی کو کچھ اثردار بنا کر پھر دوبارہ آپ کو ڈوس دیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ فیلحال اس بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ اومیکرون کتنا اور کس حد تک پھیلے گا ہمیں نئے ویلینٹ سے گھبرانے کے بجائے اس سے بچنے کے لیے احتیاطی اخدامات اختیار کرنے اور بچاؤ کے لیے ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے تو آئی ناظرین بڑھتے ہیں اب تیلنگانا کی طرف کیونکہ تیلنگانا کے ہیل ڈائریکٹر اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں ڈائریکٹر پبلک ہیل ڈائریکٹر سری نواز راؤ نے کہا ہے کہ پندہ جنوری کے بعد ریاست میں کیسس کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے اور فیفروری میں بڑی تعداد میں کیسس منظر عام پر آنے کا انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ عوام کو اومیکرون سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عوام ملک میں کرونا کی تیسری لہر کے بارے میں اندیشوں کا شکار ہے جبکہ اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں انہوں نے آنے والے دنوں میں لوگ ڈاؤن کے امکانات کو ریجٹ کر دیا یعنی لوگ ڈاؤن نہیں ہو سکتا فیلال ایسا کہہ رہے ہیں سینویس راؤں نے کہا کہ کرونا وائرس کی طرح حکومت اومیکرون سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سینویس راؤں نے کہا کہ وائرس کا پتہ چلانے کے لیے مزید ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے کیسس میں اضافے اور ہسپٹل سے رجوع ہونے کے واقعات میں تیزی کے بوجود عامت کا امکان نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ باہر کے ممالک سے اومیکرون سے متاثرہ ممالک سے آنے والے نو سو ونی اسی افراد کا موینہ کیا گیا جن میں سے تیرہ پوزیٹیب پائے گئے جن کا کرنٹائن میں علاج کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں کرونا گائیڈلینز پر عمل آواری میں سکتی کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ دو مہنوں میں ملک میں کرونا کیسس میں اضافہ ہوگا اضافہ ہوگا اور شور ہوگا ہونے والا یہ امکانات پورے ایسی نظر آ رہے ہیں تو آئیے پھر بڑھتے ہیں سینویس راؤ نے کہا کہ کیسس کی حقیقی تعداد کو چھپانے کی خبریں بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ وائرس سے زیادہ خطرناک جھوٹی خبریں ہیں ایسی خبروں سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے یعنی جو جھوٹے خبریں آئیں گے کہ لاؤگ ڈاؤن ہوگا نائٹ کرفی ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کسی بھی بات پر آپ یقین نہ کریں جب تک گورنومنٹ کی طرف سے کچھ گائیڈلینس نہیں آتے تب تک آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہم ہر پل کی خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے کہ حکومت جو ہے کرونا وائرس کی نئی ویڈینٹ اومکرون کو لے کر کیا سخت اقدمات اٹھا رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بتاتے رہیں گے ہر ہمیشہ تو یہ تھی ہماری آج کی خبر اومکرون کو لے کر ہمیں دیجئے خدا حافظ میر ماندی هب the arabian restaurant come on hyderabadis it's time to taste the delicious arabian food میر ماندی هب is ready to serve you with all types of mande's phahams and delicious desserts just feel the taste with your family and friends also available on all the food delivery apps address high tech city road vip colony jahand enclave madhapur hyderabad contact on the numbers given below